لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ الحمدللہ اللذی نزال فرقان علی عبدہی لیقون للعالمی نحزیرا والسلاة والسلام علی ارسلہو الى الناس کافا کافا تم بشیرم و نزیرا سبحانہ ودایاں الى اللہ بے ازنی وصراتا منیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی قرآن المجید والفرقان الحمید ملسان نبی القریب ملسان نبی القریب بسم اللہ ملسان نبی القریب 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 جنگ نبی القریب تیرے کرم نے مجھے فائض المرام کیا سبحان اللہ بناہ کی رحمتègeowanie عالم کا عمتی مجھ کو بناہ کی رحمتoxide عالم کا عمتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا تینوں تک یا یاد خدا آوے حق دی پہچانتے تویں کہنا تجہا کم جسم قوان اس جسم دی جانتا جیڑا کیتا ہے رب مؤمنہ تے وڈہ او احسان تے تویں اسا پاک قرآن نو پڑھائے دراصل قرآن تے تویں اسا پاک قرآن نو پڑھائے دراصل قرآن تے تویں راتی سمن تو بعد بھی دیرتی کر میں کو اس دا خاص خیال آئی راتی سمن تو بعد بھی دیرتی کر میں کو اس دا خاص خیال آئی جس میں مسکی تے کرم کی تا جس میں مسکی تے کرم کی تا راتی سمن تو بعد بھی دیرتی کر میں کو اس دا خاص خیال آئی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ساری دنیا پا میں دکھ دیتے پر میرا پیر تے بول سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ جس میں مسکی تے بان پکڑی میرا خاجہ دیرتی کر میں کو اس دا خاص خیال آئی جس میں مسکی تے کرم کی تا اوہ سونا بولا جبال آئی ساری دنیا پا میں دکھ دیتے پر میرا پیر تے بول جبال آئی جس میں مسکی تے بان پکڑی میرا خاجہ قبر سے آئی جس میں مسکی تے بان پکڑی میرا سونا قبر سے آئی پیر سے آئی پیر سے آئی لجبال اللہ اللہ رب لیسے دی پہ حد حمد و سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبارگاہ اقدس دندر حدیت درد و سلام ناظرانہ پیش سکر مطبا صدر محفر پیر طریقت رہبر شریعت منظور نظر حضور شیخ الاسلام و المسلمین حضور پیر سیال لجبال حضور قبلہ الحاج شیخ الحدیث بل قرآن پیر سید مراتب علی شاہ صاحب دامت و برقات و ملک حدیث علامہ ابل علامہ فقر سعداد صاحب زادہ والا شان حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت و برقات و ملک سید سوال میری جماعت مقتدر علماء کرام مشاق عظام سوال حاضرین مجلس اور میرے نہائیت مربان حضرت مولانا حافظ فاطم اممد صاحب بذر کو دوست و ساتھی ہو میں آج ہی نہیں کئی دفعہ اس دربار عالیت حاضری ہوئی ایک دفعہ میں نجیاد کہ حضور خاجہ خاجقان خاجہ فخر و دمس یالوی نضی اللہ تعالی نغاب تشریف لعائے صلی اللہ اور میرے نہائیت ہی پیارے عزیز آج الحمدللہ سیند اکرم پوری دنیا چند خطاب حضرت علامہ مولانا الحافظ شاید مولو صاحب آپ نے اس وقت میرے خطاب بے لکھنا تشریف اس کیتی اور قلب منقبت سی بڑا پیارا انداز سی میں یاد کہ میں اس کو بعد خطاب کر حضور خاجہ فخر بن سیالوی رضی اللہ تعالی نو عابدہ جس جگہ عابدہ خیام سی اس جگہ میں بھی دوست لے گئے حضور نال ملاقات ہوئی واللہ میں بابوزو بیاں اور دربار شریف سامنے کھڑا تو آپ میں فرما لگے کہ اس خطاب کی تاہی میں فرما لگے میں حض جوڑ کر ارز کیتی حضور خرم سانیہ دا تو میں آپ فرما لگے کہ میں یاد کہ اس وقت آپ فرما لگے کہ ماشاء میں نے فرما لگے ماشاء اللہ پیر سیال دا کرم بڑی سونی تقریر کی تھی اللہ تنہ ترقی اطاف رما اس وقت مار دے سپیکر چل دے سا حسین دا کرم ہے پھر میرے دے مربانی حضرت قبل شا جی آپ بڑا پیار کر دیں اور کئی دفعہ میرے استاد مقرر شایق الادیس بن قرآن حضرت بیر سید محمد ربیر شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ آب دے بہت سارے اٹھے مرید نے شاید تشریف فرما ہوں گے دور کی بلا شاید بھی تو ملاقات کئی دفعہ ہوئی آپ جدوں بھی میرا خطاب سنو دے سنو ان بھی دوست نے بیٹھے سنو سنو میں تارف کرا میرا بشیر مسئل بھی آپ نا سن کے لبت مسکرات جائے ہون بھی میں سنو انہی آپ کرم فرما خوش ہو کے ہاتھ بھی پھیر دعا بھی دیتی لب حل رہے سنو تُو انہ سنو دی دعا ہے شیوڑے دے اندر حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی نوا تا خط مبارک سلانہ میری حاضری سی میں بھی اتظام کبلا صاحب صاحب صلی صاحب صاحب نے میں نے حکم فرمایا میں تُو آنہ ہیں جس طرح شاید چشتی صاحب فرما رہے سنو بج سعادت حاضری دے لینا بلکل میں بھی نظریہ رکھ تو میں ارز کی تھی حضور جمعہ دے لیں جمعہ بھی پڑھ آئیں آف اور میں نو بج پہنچ جمعی دس بج تین فرق کر دیں میرے بانی اللہ تعالی ان اصدی سایا تادیر سنت جمعات قیم رکھیں انشاءاللہ قیم رہے گا مختصر حاضری میں آج تھوڑی بات علماء کو ماشاءاللہ میری جماعت بڑے علماء دکٹر صاحب نے بہت اچھا خطاب فرمایا اس تو بعد خطاب سنانا اینجی سمجھو نقمی ارز کرنا کہ ان کے ہوتے ہوئے جو محفل میں جلاتے ہیں چراغ ان کے ہوتے ہوئے جو محفل میں جلاتے ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ میرے کیا کمال ہے بس وربانی ہے تو میں تھوڑی بات ارز کر جی یاد پڑی میں تو ہوتے سامنے نسبت دیگل کرنی جی دی نسبت کھر یہ کہہ دو سبحان اللہ اتوانون بتائے کہ میں سبحان اللہ ضرور یہ خوانا جن نا اندیو پہ ہوتے پڑی اتوان سارے نہ ہوتی یہ نہ مجبور یہ ضرور یہ کچھ کہہ دو سبحان اللہ ماشاء اللہ کیوں چشنیاں سارے بیٹھے پیچھے بیلیوں بھی آئے کھڑکے دڑکے آئے جیسی سارے کھڑکے دڑکے دیکھا سن دے بھی الحمدللہ اللہ دے اکمال صاحب بھر سستی قوم ہو رہے سنی بھی ہو تے پھر چشنی بھی ہو رنگ نہ چڑے پھر پیر سیال دا گلاب ہو سانیاں دا کرم میں سورہ یوسف دے بچھو جدو پائیا نے یوسف علیہ السلام دی خدمت بچھ ساری عرض کی تھی آخری وقت آیا جدو بلا مل دا وقت قریب آیا پائیا نے ساری مخت سر گل کر ساری بات عرض کی تھی کہ حضور قرم کی تاج جدو آپ نے چیرے تو برکہ ہٹایا نا دے پائیا پہ پریشان بھی ہو گئے اے تے اوئی یوسف جنو اصلا خوبی سٹے اسی اے تے اوئی یوسف اے اوئی یوسف پریشان ہو گئے یوسف علیہ السلام فرمائے پریشان نہ ہو گو پریشان نہ ہو گو حضور صلی معاف کر دے آندے رہے ہیں پہچانے برکے بھی ساؤ اور پردے بھی ساؤ پہچان نہیں سکے اصلا جنی کر بیٹھے بھٹی معاف فرمائے میں نبی تے نبی دا پتر میں انتقام لینڈ والا نہیں میں دے ادو ہی معاف کر دی تہ سی جدو میں خوبی سٹھ گیا پاکستانی سیاستان دے نہیں میں نبی نبی دا پتر نبی دا پوتر اور چار پچھتا تو نبی نے انتقام بولو انتقام بولو انتقام نہیں لینا نہ لے آئے اور ادو ہی معاف کر دی تہ سی جدو کھو بھی سٹھ گیا آئی سو جدو پائی ایک بات سن کے خوش ہو گئے کہ پائی خوش ہے پائی خوش ہے معاف کر دیتا ہے اگلی گالوں نہ پیش کیتی حضور کرم کی تاج میربانی کی تیجے معافی دیتی جی اگلی گال آپ نے فرمائے کی گال نبی جاندہ علم نبی نے فرمائے گال کی جی ہونا کہ حضور اصہ جو کیتا ہے تو سرسل ماف کیتا لیکن اببادی چالیس سال ہو گئے تو عدی جدائی نے اتنا بوجھ پایا ہے آپ جو کہ تو عدی جدائی تو جو ہے علماء نے تقریر نہیں سنانی یہ تی ماشاء اللہ میں سائین کوئی سبق سنانا ہے علماء تو میری سردہ تاج نے اور اے ماشاء اللہ خود تقریر کر دے نے میں نہیں آکڑا میں تسی بھی آکھو سبان اللہ تسا ضرور کہنی علماء دی اس طرح نہیں جنان ہو جائے کیون میں اس طرح بچ ہو جائیں میں بہت ترج کر یہ توجہ ہے یوسف علیہ السلام دے پانیا رز کی تے حضور اب آجی چالیس سال ہو گئے جدائی تو آڈی بچ انہ روئے نہیں کہ اے یوسف تیری جدائی نے اتنا پوج پایا اکھا دید جواب دیگئی ادھا علاج کرو نبی دے سامنے پانیا نے ارز کی تی ادھا علاج کرو اللہ دے نبی نے اللہ دے نبی یوسف علیہ سلام جدو پاس سنی اجنی فرما کسے ڈاپٹر نو بلاؤ طبیب نو بلاؤ آئی سپیشلس نو بلاؤ علاج کرا لئیے اللہ دے نبی نے اپنی جس لکیوی کمی اور قیدو سبحان اللہ سبحان اپنی جس لکی کمی نو ہاتھ مارے فرما از حب ب کمی سی حاض اے میرے پھاجو اے میری کمی کمی انا کہ پھائی جی کمی دے رہے ہو اصلا اب جی دی اکھ دا علاج عرض کی تا سبحان اللہ ہائے ہائے علاج عرض کی تا کھو سبحان اللہ اب با جی اکھاں خراب نے اکھاں دی اتنا بوجھ آیا کہ رو رو کے سفید کر بیٹھ کر تسی کمی دے رہے ہو ان نے کسی قریب دے سمجھ کہ اپنی توڑی کمی لے کہ اب جی گل پائی جا اصحاب گل پان بست کمی نہیں منگی نہ سمجھو اللہ دے نبی نے فرمایا گل پان بست نہیں دیتی فرمایا اضحاب بکمی سی ہادا وحلق 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 فجح ابی آت بسی رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مار چھٹو نعرہ سی زیادہ اچھی کہ دو سبان سبان میں انہوں دے استقبال بست نعرہ میں کیونکہ قرآن دیائد پڑھ دی سنت دے آپ تشریف لے تبجھو ہے ہاتھ مار کی فرمایا میرے بھائیو اضحاب بھائیو بھائی جی کمیز دے رہے اصحاب بھائی جی یا کھاندہ علاج پچھ یا کمیز دے رہے آشک نے کل کی دی فرمایا اس کمیز نو آمن سمجھو لے جاو اے قرطہ میں لے جاو اے قرطہ میرا جا اکھی باپ دلا او اے جلدی ندر لے اسی باپسی بے شک جا یزم سمجھو سمجھو کمیز لے جاؤ اببا جی دیں اکھا دے رکھے آجے چالیں تک دینا دی گئی چالیں یہ سالہ دی گئی بنائی واپس انہیں کہ پائی کمیز پہ سب بھی پائی ہیں اے آنکھو دسی سبحان اللہ کمیز انہ بھی پائی سی فرمائے اس وال کمیز وال نہ بکھی آجے کمیز تو ہاڈیاں بھی ہیں کمیز کے بھی ہیں فرمائے تو ہاڈیاں کمیز ہور لے نبی دے رہے ہیں آنکھو سبحان اللہ نبی دے رہے ہیں انہیں درہا غور کرنا نسبت کمیز دی ہو گئی نبی نال اتھو کمیز جلی مقام اے بھی کہ یاکو علیہ السلام کنان ویچ بیٹھے نے تیرہ دن دا فاصل ہے اپنے پوتریاں بیٹھے گلہ کردیاں کردیاں فرمایا پیرے پتروں کال نہ دس آنکھا دادا جی کی گل کوئی پرانی گل فرمایا نہیں گل وہ یہ لیکن آج تک نہ سیاہ نہیں دادا جی کی فرمایا اتنی لآج دری یوسف آج میں یوسف دی خوش بو آ یوسف دی خوش بو آ رہی بر ذرا خیال کرنا توجہ کرنا یوسف دی خوش بو آ رہی اٹھ کمید اٹھائی کمید اٹھائی یوسف دی خوش بو آ رہی پتا چل گیا اللہ والے نبیان رب نے شان عطا کی دی او اپنے عدیاء کمید دی خوش بو بھی پہچان جا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری لچ با لچ ان فرمائے یوسف دی خوش بو آ رہی اندرہ توجہ کرو نا دور کرنا ایک کمیز دا کمال پر کمیز جسم نہ لگی کمیز جسم یوسف نہ لگی میں پچھنا جڑی یوسف نبی دے جسم کمیز لگے تمجھو کرنا تمجھو ہے میں گالبڑی کرنے والا صرف سیر نہیں علانہ سیر بڑا ہے جبان چھوٹی ہے تجھ دو کلو علانہ علانہ دے ہو چھٹاکی علی نہیں علانہ دے اچھی آنکھ سبان صرف مجھو کرنا کمیز کرلے یوسف سلام جسم نہ لگ جائے او آئی اکھا دے رکھی جال یا سالان دے بنائی واپس آگئی جی نبی دے جسم کمیز لگے رب اونو مقام دیتا ہے تجھ نصر رسول ہو ہے اللہ سبحان جی نبی دے گھرانے نہ ہوتا لگ رکھن والا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور تیری ٹیم پیچھے کافی دوست تھکے اتنی تسی ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھاک گئے آنکھو فیر سبحان اللہ میں تھکے پچھے نہیں تسی سارے ہا ہا تس ساتھ تھک نہیں نہیں کڑا تس بسرا چاہے ہے جی وہ بھی تھکتے نہیں چاہ چاہ کے بسرے کپے ہو گئے میں کیوں چاہے اللہ کے لئے نکلے اللہ کے لئے نکلے میں کہت تیرا مو سونا اللہ بارے اندھے چیرے تب ایک نام اللہ اللہ دی قسم تس بھی کھو نام بیک خو نام من دائیں جی صحیح دائیں پھٹے مو سکڑے پی جی نے آنکھوں سوان جی سرکار نے غلام سارے سید بیٹھے علماء میری جماعت نے بڑے علماء تشریف فرمان اوہ سید نے ایک نسل رسول نے نسل رسول غلام نے جرے دیکھو کمیز جس میں لگی اوہ اوہ کمیز میں تھوڑی جی گال عرض کر نبی پاک میرے آقا جس مقام تشریف فرمان مدینہ پاک حضور تشریف مبارک علماء تشریف فرمان اس جگہ اس مٹی جت حضور تشریف فرمان ہر مقلبہ فکر ایک اقید ہے اوہ مٹی جت حضور تشریف فرمان ساری روے زمین دی مٹی اس نلو دا مقام افصل سے بلکہ کعبت اللہ اللہ دا گھر جت حضور تشریف مبارک اس مٹی نلو اللہ دا گھر نلو زیادہ بلان دے اور ایہی نہیں بلکہ خدا دے ارس نلو بھی اللہ 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 آر او جس مبارک مٹی لگ رہی نبی پاک دے جس من او مٹی چوم رہی حضور دے پیران چوم رہی یہ نہیں کہ حضور انہ چوم رہی حضور دے جس من انہ چوم رہی نسو نسو دی بات حضور دے پیران او مٹی چوم رہی تے او دا مقام خدا دے عرش نبی یاللہ میں پوچھ نا جیڑی مٹی نبی دے پیران چوم او دا او مقام تے جنہو نبی آپ چوم تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ دور کا تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا ہے سب گھرانا نور کا ادھر عرف ہے کشمیر رومی کشمیر بھولے تیعا فرمان میں آل نبی اولاد علی دی تے سورت شکل انا دی اے نام لی آل اک پاپ نہیں رہن دے مل دل دی جان نبی نبی پاک نے فرمایا حسین و منی و آنا منال حسین حسین میرے بچوں میں حسین بچوں آئے آئے مٹی تو نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ مٹی میرے بچوں میں مٹی بچوں اور حضرت فاطمہ تو ظہرہ دے بارے چاہز میں پچھ دا مٹی لگی پیران آنکھوں کے سبحان اللہ وہ دا مقام ارش آلہ تو مقام آلہ تے پھر جیلہ نسلے آج لوگ کی بڑا سرد علی پاک دان آل بھی وہ اسی تلین آنکھ سبحان اللہ علی پاک دے مند والے ایک گھران اس خانے نال تلک رکھ کہ تُس ہی جان دے علی پاک دے بارے بچ کہ نماز پڑھ نہیں سی علمات شریف فرما نے سرکار علی پاک نے نماز پڑھ نہیں سی نبی پاک نے پڑھ لئی اے منظر میں پیش کر دا او منظر کی سی ادھر سورج پہ دوبتا ہے علی پاک سورج میں سورج نے اگو اپنی زبان ویچ گل کی تھی انہیں کہا علی میں ڈوبن لگا ہوں آپ فرما دوب جا ہوں یہ کہا دوب جا اس کہا میں ڈوبن لگا علی تیری نماز تیری پڑھ نہیں فرما نماز میں پڑھ نہیں فکر تنگ بات آئے اس ہے نماز تو اڈی قضا ہو جائے گ علی پاک فرما اذا فکر میں نے تنگ کہا ساتھ کیا میں رب جا مانگا پھر سمت نو ہمانگا نماز چلی جائے گی میرے علی پاک نے بڑے تابے نال گل گی تھی فرما تیرا کم دوبنا دوب جا یہ اتنا تیرو اپنے دوبن دے ناز میں ڈوب جا مانگا فرما تُو ڈوب کے بکھا میں واپس بلا کے محمد غلام نہ سورج ڈوب دائے پھر آپ نے جد وکھ ہے نا سرکار شیر سنا دی سن لے شیر میں نے بندہ کہہ لگا تو آنی تقریر دیکھ میں بھی سا سکت شیر سن 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 شیر بھی آسکر کوری لب دی کھا دی توڑی وی لچی اندر نکار تا نہیں نا اندر کچھ ہے تا کچھ لب رہ سمجھو نا توانی کی تو شیر لب بنی میاں سا بھی فرمان دی میاں میاں سا سر سر میاں سر 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 تا لگا شیر یو نون آئی تا دی اندر کھاند جے پائے میاں میاں تا ہو بے دون آئی آئی حس کا کلو شیر لگ دینے میں کہ گال سونا میں شیر سنان لگا علی پاک نے سورج بل بکھیا نبی پاک دی چیر بل بکھیا تے عاشق نے شیر لکھیا علی پاک سوچے لگ بے کندر کاف کادیا کھول کتاب میری میرے سر تو پانی تار آگئے او تو پاک امام ادان دیتی گھن گھون دو سر کار آگئے ایک توجہ تو ودہ ان جھر تم ایک توجہ تو ودہ ان جھر تم او تو وقت نماز ای تو یار آگئے نو شاب نماز قضاء کر سو اٹھ ادب کرو سر کار آگئے سورج ڈب گیا سورج ڈب گیا بھولو سورج تسی تنی نہ ڈب گیا سبحان اللہ تسی کیوں دے انشاء اللہ سن زندان انہ ڈبا نہ کار دے سورج ڈب گیا بھولو سورج شگرد رووے تے استاد پچھے علی رووے تے نبی پچھے علی تے انگو نے روائے یار رسول اللہ نماز قضاء ہوگئی سورج لگ حضور نے فرمایا تے پڑھ لیں نا قضاء کہ یار رسول اللہ حد تک ہوئی نہیں آگ آج تا ہوئی نہیں تے جی آج قضاء ہوگئی پچھے آن والے بیلی منا علی جی نہیں پڑی نہیں پڑی میرا جواد بنا لیں آج بڑے بڑے لوگ ہم علی کے ماننے والے ہیں نماز دے نیڑے نیمیا کہ علی دا ایک امنی ڈٹھا وکھرا رواد نہ کوئی روضہ نہ نماز کہن دے فیصلے ملنگ دے مقال یا یلی حد مالک مقال پی کے بھنگ دا پی اللہ جدو پوچھی یہ دے کہن دے نی کے جونے نی کے ملنگ احسان سجیو خبیوں بہر کوئی پیٹ پیٹ کے مار گئے اتھے ذلت توجہ کرنا علی پاک نے ارز کی دی حضور میں نماز ادا کرنی مختصر بات میرے نبی پاک نے فرمی جا وضو کر سبحان اللہ علی نے یہ نہیں کہ نماز پڑھ نہیں تو ادا پڑھ نہیں تھی وضو تہا کر یہ ادا نہیں نہیں علی نے پتہ سا آیا جیدہ سونا مصطفی زمین تے بیٹھے جن توڑ کے جوڑ سکتا سورج بھی بھور سکتا علی وضو کیتا نبی پاک نے فرمایا ہوں تیار ہو یا رسول تیار اُن ذرا توجہ کرنا نبی پاک نے نبی پاک نے اینج کی آنکھ سبحان اللہ اے انگلی دار اشارہ کی سورج نبارہ ہزار یا باروائیت پنجی ہزار فرش کھچ کے سنگل پاک لیجن دیں اُنہ پائے نے سنگل ادھر میرے نبی نے اینج کیتا آیا ہے اہمد نہیں ایڈا سورج کوئی لیجا سکتا ہے اینج کیتا نبی پاک نے اشارہ سورج نگلی پائی بھی نہیں سورج نگلی تکرائی بھی نہیں میرے نبی پاک نے اینج اشارہ کیتا جناب بارہ ہزار نے سورج نگلی پکڑیا سورج اپ اشارے پہ واپس آیا جڑے واپس جڑے پکڑی میں ٹھینے اُنہ بکھیا اگیتی سورج نگلی کھچ کے لے وہ بھی پچھے پچھے آگے سبحان اللہ آج ایک چیز آگے عجیب ہو گیا پر اُنہ پتا سبحان اللہ کہتا ادھر نبی پاک نے اشارہ کیتا سورج ناپس آیا میں جنہی کل کرنا چاہنا اس نے توجہ کرو جس نے انگلی دا اشارہ کیتا اور تھی انگلی دے اشارہ بچ انی طاقت ہے جس اُنگلی دے اشارہ بچ انی طاقت ہوگی جس اُنگل تھی انی طاقت ہے جس اく جس آگے جس آگے تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اے نور تیرا سب کھرانا مسلمان بھائیو پھر اس کھرانے دے کیا بات ہے علماء صاحب دوسری دے علماء جان دے حضرت امام غزالی صاحب نہیں یقون فیل جنات سب آم جیڑی جنات جان سے نپالی سات چیزیں اونا وچکیڑیا کیڑیا حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام اوہ دنبا حضرت یاکوب علیہ السلام اوہ بھیڑیا جس نے آکے آکھ ایسی کہ حضور میں توڑا یوسف نہیں کھاتا اوہ سرے یوسف دکھوائی دیتی علامہ صاحب فرمانے نے اوہ بھی جنت میں جائے گا اوہ ساب قابدہ کتا اوہ بھی جنت جائے گا اوہ ہاتھی جنہیں قابدہ پرمکی تحصیل اوہ بھی جنت میں جائے گا اوہ کیڑی نزات المجالت سے در کیڑی دا بھی ذکرے اوہ کیڑی جنہیں دنبیل تو نبیل پہچانے ہو اوہ بھی جنت جائے گی اوہ اوہ ڈاچی اوہ ناکا جیڑی حضرت یسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ چکڑی سی اوہ بھی جنت جائے گی ساب قابدہ کتا بھی جنت بھی جائے گا ہم توڑے کلو پوچھے اوہ کتے نمازہ پڑھیا بولو دے صحیح اے جیڑے آج کل کرنے اللہ کے دکھے نمازیں پڑھا کرو نماز پڑھ لیا کرے اے جیڑے آج کل نا نیر بہایا اے بندیے نا دکھڑے سنایا بندیے نا بند بند جایا اے بندیے نا رائے بند جایا بندیے نا تسبی خرکایا اے بندیے نا دل کرنایا بندیے اللہ دیا پیاریا اے محبوبہ گل کے بنایا بندیے یہ نسبت والا اس نے نماز نہیں پڑھی نماز دن نیڑے ہی نہیں گیا اوہ کتا اوہ دی نسبت کھری ہے آخونا سبحان اللہ یہ اوہ کیڑی اوہ جنت جا سکتی ہے اے پھر نبی دا غلام آخونا سبحان اللہ پھر نسل رسول اللہ جیڑا مل جا ہے پھر عوضہ کی مقام ہے میرے مسلمان بھائیو وقت دکلت میں کچھ بیان کرا باقی علماء بھی تشریف فرمانے سبحان اللہ میں اتنی عرض کر کے ختم کر دیاں گا مسلمان بھائیو پیر صاحب قبلہ شاہ جی سرکار مدنی صاحب سیال شریف جائیے نا اوہ دے لنگر سیال شریف بھی کھولے آنگا پھر ہو گئے اب یہ تیادینو یار لنگر کھا دہی قد حلوہ شریف قد چابل شریف میکہ با سیدہ اپنے مرشد بوئے دے آکے بھی لنگر کھولے اے جی ایک قبلہ شاہ جی دی سنت ہے اور الحمدللہ پر گالے بے مسلمانوں نسبت جی دی کھریے دو دعا جہانہ بیچے بریئے اور اسے دباس نسی کے نیاہاتھیں جوڑا لالہ دا میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم سے آلہ دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور قبلہ پیر سید شبیرہ منشاہ صاحب مالیہ کھوڑا شریف اور جامعہ کمر اللہ ماشاءاللہ جونوں کے شریف آپ مطمئنے آپ تشریف رہے آپ بھسی آگے نہیں الحمدللہ میرے دوست موسلمان بھائیو میں دعا کر دا ہوں اللہ تو ہم سب سلامت رکھے اس حسنانوں میں شاہ آباد رکھے اور میری حاضرین قبول ہو گئے آمین اور قبلہ شاہ جی میں کہنا ساڑھی بھی زندگیہ سے اس دنگ لگ جائے جنہاں نے اتنا فیض دنیتیں بندے ہیں پیر سیال دا فیض وہنے بھی بند رہے تھے قبلہ شاہ جی شاہ رحمت اللہ آپ او حفظہ بند بیٹھے نے دیگر جتنے آپ دا فیض ہے اللہ پاک اس فیض سلامت رکھے آمین و آخر دعویٰ